موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفوسکوپ کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین انفوسکوپ کے سیشن کامیابی کیسے حاصل کریں کہ پارٹ ٹو میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کامیابی حاصل کرنے کیلئے لازمی پانچ ایسے اصولوں کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں ناظرین سکسس یا کامیابی اصل میں ہوتی کیا چیز ہے جب آدمی کی کسی کی چیز میں کوئی انٹریسٹ ہوتی ہے جب وہ شخص وہ چیز حاصل کر لیتا ہے تو وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے ہر آدمی کی اپنی چوائس کے مطابق کسی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی انٹریسٹ ضرور ہوتی ہے ناظرین کچھ لوگ بزنسمن بننے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ ڈاکٹر یا انجینئر بننے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں غرض ہر شخص کی کسی نہ کسی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی انٹریسٹ ہوتی ہے وہ اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں ناظرین کچھ بننے یا کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہارڈ ورک تو کرنا ہی پڑتا ہے ساتھ ہی کامیابی کے رینما کچھ اصولوں کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے تب ہی جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے ناظرین کچھ ایسے ہی پانچ اصولوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ناظرین نمبر ون ہے کسی کام کی شدید خواہش اور سچی لگن کامیابی کی زمانت ہے کسی آدمی کی اپنے مقصد کے بارے میں تڑپ اور سچی لگن ہونا ایک قیمتی چیز ہے جو آدمی کو اپنی منزل تک ضرور لے جاتی ہے جب کسی آدمی کے اندر اپنی منزل کے بارے میں سچی لگن ہوگی تو وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کا حمد سے مقابلہ کرے گا اور مستقل مزاجی سے چلتا ہوا اپنی منزل کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مقصد کے بارے میں شدید خواہش اور سچی لگن اپنے اندر موجزن کر لیں ناظرین نمبر ٹو ہے خود کو بدلیں گے تو ہر چیز بدل جائے گی ناظرین خود کو بدلنے کے لیے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا جب آپ اپنی سوچ پر قابو پا جائیں گے تو آپ اپنی آپ کو ہر سانچے میں ڈال سکتے ہیں آپ کا خود پر یقین اور اعتماد بڑھ جائے گا ناظرین اکثر لوگ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی نکام ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں منفی سوچنے پہلے ہی پنجے گاڑے ہوتے ہیں کہ یہ کام آپ سے نہیں ہو سکتا آپ یہ کام نہیں کر سکتے اس لئے اپنی سوچ کو نیگٹیو سے پوسٹے میں بدل لیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جو منفی سوچ آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اس پر آپ قابو پا لیں تو آپ اپنی ٹارگٹ تک کرنے کے لیے خود کو یعنی اپنی سوچ کو آپ کو بدلنا ہوگا ناظرین نمبر تھری ہے زندگی میں کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے کیونکہ جب انسان حوصلہ ہار جاتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا یہی نیگٹیو سوچ ہے اسی پر قابو پا لیں اور حمد نہ ہاریں بلکہ ڈٹ کر مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کریں کامیابی ضرور حاصل ہوگی کبھی کبھی پوسٹو سوچ والے بھی ہمت ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ پوسٹو سوچ والا شخص جلد ہی حالات پر قابو پا لیتا ہے جبکہ نیگٹیو سوچ والا مستقل طور پر ہمت ہار جاتا ہے اسی طرح اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے حالات پر قابو پانا سیکھیں اور کبھی ہمت نہ ہاریں ناظرین نمبر فور ہے آپ کی سوچ اپنے مقصد کے بارے میں واضح ہونی چاہیے ناظرین جب آپ ایک مقصد پر چلتے ہیں اور آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو آپ وہ راستہ ترک کر کے اور طرف نکل پڑتے ہیں نہ آپ پہلے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں نہ دوسرے مقصد کو اس طرح آپ ہمت ہار کر پیٹ جاتے ہیں پھر آپ کا حال ایک شاعر کے بقول یہ ہوتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ناظرین اسی طرح اپنے مقصد کو واضح اور دروست چنیں اور پھر اس پر عمل کرنا سٹارٹ کریں ناظرین نمبر فائف ہے کہ آپ اپنے ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کے بارے میں سوچیں ماضی آپ کے مستقبل پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے ماضی کے حالات آپ کے مستقبل پر پوری گرفت رکھتے ہیں ناظرین اگر آپ ماضی میں کبھی ناکام ہوئے ہوں گے تو وہ خیالات آپ کے مستقبل پر بڑا اثر ڈالیں گے اس لئے آپ سوچیں کہ میں نے ماضی میں جو کچھ کیا اس کا نتیجہ مجھے ماضی میں ہی مل چکا اب میں نے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے اور اسے اپنی قوت ارادی اور طاقت سے اسے اچھا اور شاندار بنانا ہے یہی سوچ آپ کی کامیابی میں مددگار اور معاون ثابت ہوگی ناظرین اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے عزیزوں اقاروں کا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی